ناوزکار دوستو سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ٹارکٹ ناکری آر پر اور آج جو کشن ہے اس میں جی کے جی ایس کے لیے ہم نے اس پر پیٹ ایکجام کے لیے کافی امپورڈنٹ ہے اور بھی ایکجام کے لیے ایکجام کے لیے لکھی ہم نے اس کا جو من پرپس بنایا ہے وہ پیٹ کے ایکجام کے بنایا ہے اور یو پی کے ایکجام میں بھی یہ کافی محتمون ثابت ہوں گے تو دیکھتے ہیں یہ کیوچ کے لیے اور آپ جلد سے جلد سے جوائن کریں اور آگے بڑھیں پہلا کوشش ہے اس میں ہڈ پر سب بتا کے حصے لوتھر ہی کس نے کی تو ایس ایر راو کے دورہ کی گئی ٹھیک ہے تو آپ دیکھئے آپ کو سوچنے کا بھی ٹائم دیا جائے گا اس میں کی آپ کا کتنا کر سکتے ہیں کتنا آپ نے پڑھ رکھا ابھی تک پہلا آنسر اس کا کیا ہو جائے گا ایس آر راو یعنی کی اپشن نمبر بی اس کا انہوں کا پورا نام ہے رنگنات راو رنگنات ناویرن کا پورا نام ہے ہم چلتے ہیں اگرے کوششن پر کی اور یہ کس ندی پر ہے یہ بیاد رکھنا ہے تو بھوگوہ ندی پر ہے اور 244 نے بس کی خوش کی گئی تھی نیش کوشن ہے سندھو سب بتا میں گھوڑے کی استیوں کے اپسیس کہاں سے ملے ہیں تو گھوڑے کی استیوں کے اپسیس کہاں سے ملے ہیں آنسر چلدی سوچی اپنا اور چلدی آنسر دیجئے اور آپ بات میں یہ جرور بتائیں کہ آپ نے کتنے سوچ کر صحیح آنسر دیجئے صحیح آپ نے گیس کیا کہ ہاں یہی آنسر ہونے چاہیے تو آپ ایمانداری سے جرور کمنٹ باکس میں بتائیں اس کا آنسر ہو جائے گا آپسن نمبر بی صرف کوٹ لائیجئے دیکھیں یہ دیکھیں ڈیلی کیوں جو آئی ایجوت کی جائے گی سب ہی کوششن اس میں مکس ہوں گے جس میں جی کے کہ ہر کوششن ہوں گے بگیان ہو چاہیں بھولٹی ہو یا اسٹری ہو یا بھوک اور سب کچھیں اس میں دی جائیں گے اس سے اور کرینٹ بھی لی جائیں جسے کہ آپ کو سب ہی اگزیوں مرد مل سکیتا ہے اس میں آنسر ہو جائے گا سروپ کوٹ ڈا اس میں کچھ کی تھی گھوڑے کی استیوں کی کوٹ دیکھیں راشتی و بھوکتہ دیبس کم منا جاتا ہے راشتی و بھوکتہ دیبس پندرم 10-24 دسمبر کو منا جاتا ہے راشتی و بھوکتہ دیبس راشتی و بھوکتہ دبست 24 دسمبر کو منائی جاتا ہے اور بسو بھوکتہ دبست اگر پوچھا جائے کہ بسو بھوکتہ دبست کم منائی جاتا ہے پندر مارچ کو بسو بھوکتہ دبست منائی جاتا ہے 1986 میں کانون آیا تھا بھوکتہ سرکشن عدینیان جب سے جو ہے 24 دسمبر کو بسو بھوکتہ دبست منائی جاتا ہے بھارت میں نیکس کورشن پر چلتے ہیں محمد گوھری کس برس پردیوی راہ سیکنڈ سے پراجت ہوا یعنی کہ محمد گوھری کس برس پردیوی راہ سیکنڈ سے پراجت ہوا جلد جلد آنسر دیجئے جلدی سوچ کر آنسر دیجئے اور آپ جرور اس میں سوچ لیا ہوگا آپ نے آنسر ایک دم ٹک کرتے ہیں اپسن نمبر سی 11 سے 91 میں محمد گوھری نے پردیوی راہ پر آٹکرمڈ کیا تھا اس میں محمد گوھری پراجت ہوا اس میں پوچھایا کہ پردیوی راہ سیکنڈ سے کب پراجت ہوا تو 1990 میں 2 میں اس کے بعد ہو رہا تھا دوسرا ترائن کا یہ ترائن کی عدد میں ہوئے تھے اتنے بھی عدد ہوئے تھے محمد گوھری اور پردیوی راہ سیکنڈ سے تو پہلے عدد میں تو دیکھئے محمد گوھری ہار گیا تھا لیکن دوسری میں یہ جیت گیا تھا تو دو عدد پوچھی جاتے ہیں اس کے وجہ کافی مہت پون ہوتے ہیں پچھن پڑے چلتے ہیں اکبر کے دربار میں پرسط کبھی کون تھا اس میں دیکھیں اس میں کچھا ہے کہ جو اکبر کے دربار میں تھا وہ پرسطی کبھی کون تھا یعنی ہم کہہ سکتے ہیں اس میں دربار ترہیم پرسط کبھی پرسط جھitors کون تھا تو اس کا آنصر ہو جائے گا جل سے آنصر دیجی اس کا آنصر جائے گا آپ نے نمبر سی رہین خان جو ہے اس کا پرسط کبھی تھا دیکھیں اس میں بہت ترابٹ کی ہو جائے جس سے کہ آپ کو کم سمیہ میں آپ کو جیسے فائدہ ملے اگر کسی کی درباری سنگیت تک کون تھا اکبر کے دربار میں تو سنگیت اکبر تانسین تھا سنگیت تک درباری سنگیت تک کون تھا مرزہ تانسین تھی ٹھیک ہے اور دیکھیں اس میں کچھ جاتا ہے اکبر سے انپڑ راجہ کون تھا انپڑ راجہ اس کا جنم کب ہوا تھا تو پندرے سو بیالیس میں ہوا تھا یہ چیزیں آپ کو کپ ہی یاد رکھنی ہے جنم کب ہوا تھا پندرے سو بیالیس میں ہوا تھا پندرے اکٹوبر میں اس کا جنم ہوا تھا ایک دیکھیں اکبر سیکنڈ ہوا ہے اکبر سیکنڈ نے راجہ رام جو راجہ رام مہون رائے ہیں ان کو راجہ کی اپادی دیتی نیش کو چلتے ہیں راشپتی پر مہابیو کس انوچید کی تحت لگا جاتا ہے تو یہ آپ کو پتہ ہوگا بہت بھی مہتمند کوشن ہے یہ اور انوچید کس ایکسٹ ایکسٹھ کی تحت جس میں مہابیو لگا جاتا ہے راشپتی پر دیکھیں راشپتی پر مہابیو کی جو پرتھا ہے وہ صرف راشپتی پر بھی مہابیو لگا جاتا ہے اور جو ہے جیسے کہ نیائیدیس ہے یا آپ راشپتی ہے ان کو اگر ہٹایا جاتا ہے تو اس مہابیو جیسی پرکریہ ہے لیکن مہابیو نہیں ہے تو مہابیو کا جو بڑھ ہے وہ انوچید اکسٹھ کی تحت راشپتی کے لیے کیا گیا ہے آگے چلتے ہیں انتر اشٹی نیالے کا مکھیالے پر وہ واقع lag tungo روم ڈہ اگ میں نیمیو رو پر اپسیا ہے جس becomes beneficial سو پہتارس میں اس کی استاپنا ہوئی تھی اور دیکھئے اور پوچھا جائے کہ جا بیانا ہے تو بیانا میں استدھت ہے اگر محلاؤں کی بات کی جائے اگر محلاؤں میں ناومی اوشاکا اس کے دورا جیتا گیا تھا اوشاکا کے دورا جیتا گیا تھا اور یہ ہارڈ کوٹ پر ہوتا ہے آپ کو پتہ ہوگا کس پر ہوتا ہے یہ ہارڈ کوٹ پر 1905 میں اس کی اسطابنہ ہوئی تھی 1905 میں اس کی اسطابنہ ہوئی تھی یہ بھی یاد رکھنا ہے آپ کو next question چلتے ہیں بھارت میں سمبیدان میں انتراشتی سانتی اور سرکشہ کی عبیردی کا علیک بھارت کے سمبیدان میں کس جگہ انتراشتی سانتی اور سرکشہ کی عبیردی کا علیک کیا گیا ہے تو option دیکھیں اور آنسر دیجئے جلدی سے جلدی تو اس کا آنسر آپ نے سوچ لیا ہوگا دماغ میں تو option number B option number B ہے راج کی نیتی نیرسطط میں انتراشتی سانتی اور سرکشہ کی عبیردی کا علیک دیا گیا ہے ریتی نیرسطط Tc ڈیپی ایسپ اور کچھ کس انشید میں دیا گیا ہے تو article 51 انشید میں دیا گیا ہے تراشتی سانتی اور سرکشہ کے بارے میں بتایا گیا ہے یہ بھی کوششن دیکھئے پیٹ پوچھا گیا ہے تو اسی پر آثار اس سارے کوششن اس میں ہم نے دیئے ہیں نیرس کوششن ہم چلتے ہیں گیتہ رہ سناو پستک کے لئے کا کون ہے تو گیتہ رہ سناو پستک کے لئے کا کون ہے جلد سے جلدانس کا آنسر دیجئے تو اس کا آنسر ہو جائے گا بالنگذر طلق انہیں لوگ ماند طلق بھی کہتے ہیں جنہوں نے گیتہ رہ سناو پستک کی لکھی تھی دیکھیں اگر ہم راج کی نیتی نہیں سکتا تک کے بارے بات کریں تو ان کو سب سے زیادہ جو رہتا ہے اس میں کس انشید میں ہیں چھتیس سے دیکھر اکیابان انشید میں ہے کہاں سے لئے گئے ہیں وہ آئیلینڈ سے لئے گئے ہیں اور پہلے اس میں اسپین سے لئے گئے تھے اس کا ایکسپینینٹ آپ کو پتہ ہوگا اور دیکھیں اگر اس کا تھوڑا اور ایکسپینینٹ کی بات کر لی جائے جسے کہ یہاں پوچھیں جا سکتے ہیں دیکھیں کیٹی سہاں جو تھی کیٹی سہاں نے کہا تھا کہ یہ ایسا چیک ہے جو کہ راج کی سبدان گیننسار کیسی تھیDP اس کا کوئی بینک نہیں ہے یعنی کہ اس کا کوئی بینک نہیں ہے یہ کا کوئی بینک نہیں ہے یہ راج کی سبدان گیننسار بھنایا جائے گا ٹھیک ہے یہ بھی کیٹی سہاں کی دوارہ کیا گیا تھا اس کا پوشٹ بورڑڑٹ چیک ہے اس کے بعد آئیسٹین کی دوارہ کیا جائے کہ یہ سب میدھان کی آتما ہے اور امید گھر نے کہا تھا کہ یہ آرثیق لوگتندگی استعبنا کرتا ہے کہ آرثیق لوگتندگی استعبنا کرتا ہے اگلی قوشن پہ چلتے ہیں گیتہ رہیس کی پچھتک اور اس میں اگر 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 پچھتک کی بات کی آئے لائلہ لائلہ کی دوارہ کانسی لی گئی تو انہیپی انڈیا جنہیں دنڈے پڑے تھی تو یہ دنڈے پڑھنے کے بعد درست ہوگی تو یہ نافس ہوگئے تو انہیپی انڈیا امسیز کی پچھتک ایسے یاد رکھ سکتے ہیں اور دیاران سرسپی کی پچھتک بھی آپ زیادہ رکھ سکتے ہیں جو کافی مہتمون ہیں اور کافی بار پوچھی گئی ہے ستیارت پرکاس ستیارت پرکاس یک کا یہ اگزامہ پوچھی گئی ہے ستیارت پرکاس کسی دوار لکھی گئی ہے تو دیون ساتھ صدی کی دوار لکھی گئی ہے اور اینی بیسٹنٹی دوارہ بھی کتاب لکھی گئی ہے نیو انڈیا کومن بیل اور نیو انڈیا دو کتاب لکھی گئی ہیں اینی بیسٹنٹ کی دوارہ دیکھیں آپ کی تیاری تو ہے اس میں لیکن آپ جو ہے ہماری ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے تو آپ کو اور اچھا فائدہ ہوگا بھارتی یوجنہ نرمار کے ادیس ہیں بھارتی جو یوجنہ بنے جاتی اس کے ادیس کیا ہیں تو رایشتری آئی مردی ہیں آئی اور سمپتھی اسمان کھٹانا اور نرمارتہ انمونے لیں سبھی تو اس کا آنسر جو آپ سے نمبر دی ہو جائے گا سبھی سبھی جو یوجنہ کا نرمار کرتے ہیں بھارتی ہے تو اس میں آئی مردی ہوتی ہے اور آئی اور سمپتھی اسمانتہ کو اٹھایا جاتا ہے اور نرمارتہ انمونے لیں ہوتا ہے نرمارتہ کم ہوتی ہے نیش کوشن ہے اٹھارہ ستہانے بدروں میں بھاریلی کا نترت کشنے کیا بھاریلی کا نترت کشنے کیا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آنسر بتائیں جلسی جلس آنسر دیجئے تو اس میں ہو جائے گا آپسن نمبر ڈی خان بہادر خان خان بہادر دیکھیں کھان بہادر کی دوارہ بھاریلی کا نترت کیا گیا تھا پھر مجھے جائے کہ کمرشنگ نے کہاں سے کیا گیا تھا تو یہ بیہار اور ناند صاحب کانپور داتیا ڈوبی ناند صاحب اور لیاقت علی یہ جو کیا تھا انہوں نے لیاقت علی کا جو بتایا تھا انہوں نے یہ تھے یہ تھے علاواز کے لیاقت علی کہاں کے تھے علاواز کے اور لکھنو میں بیگمہ حجرت محل تھی اور فیج آباد میں مول بی احمدللہ تھے جہاں سی میں لڑائی لکھنو میں آئی تھی جو کی انہوں نے نترت کیا تھا بھارت کی طرف سے سبھی راجہوں میں ٹھیک اب سبھی جگہ جو مہتون سہر ہے انہوں میں ٹھیک تو یہ کوشن ہمارے آج کے اتنے ہی ہیں اور کوشن ہم نیش لے کر آئیں گا اور ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں جس سے کہ ہم سبھی کوشن کو اور ایک پینل لے کر آئیں جیسے کہ ہم سبھی کوشن کو اور ایک پینل لے کر آئیں